ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کو گالی بھی ایک خیال اچھا ہے ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں ہے دوستو آج ہم ہیں مزار مرزا گالی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے آج ہم دکھانے اور بتانے والے ہیں مرزا گائب کے بارے میں تبلیغی زماعت کی بلڈنگ ہے برابر میں ہم ہیں نظام الدین ترقہ کے پاس کی گلی میں چلی آگے بڑھتے ہیں یہ سیدھے ہاتھ پہ جو رائٹ ہینڈ پہ جو لائل بلڈنگ دیکھ رہی ہے یہ گالی بک ایڈمی ہے ان کے بارے میں سب کچھ یہاں پتہ چل جائے گا آپ کو ان سے سارے کتابیں ملیں گے آپ کو یہاں اور تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں سامنے بلڈنگ تبلیغی زماعت کی بلڈنگ ہے مرکز نظام الدین مرکز سے بلکل جب سامنے کی راستہ اندر جاتا ہے یہ پرانی بلڈنگ چلی اندر چلتے ہیں یہاں بس بچے جب بھی آئیں گے یہاں بچے کھیلتے ہو ملیں گے یہ گراؤنڈ کا کام کرتا ہے اور تھوڑا اور آگے اندر جائیں گے بتاتے ہیں اس گراؤنڈ کے بارے میں بھی پہلے ہم اندر چلتے ہیں چو سٹھ خمبہ سے یہ پرسید ہیں ویسے یہ مرزا عزیز کوکا کا ٹوم ہے اور ان کے پریوار کی سب کی قبریں ہیں یہاں پر یہ اکبر کے پردان منتری شمسود دین آتکا خان اور اکبر کی نرس جی جی انگا کی پتر مرزا عزیز کوکا کی قبر پر ہیں ہم چلی اندر چلتے ہیں یہاں پورا سٹرکچر دیکھ رہے ہیں یہ پوری طرح سفیز سنگ مرمر سے بنا ہے دیکھیں شروع میں مغل کارل میں اس کو ایک خول کے روپ میں بنایا گیا تھا اور اس کو بعد میں مقبرے میں کروٹ کر دیا گیا تھا جس میں کوکا پریوار کی سبھی سدسیو کی قبریں ہیں اس کے اندر اس ٹوم کے ساتھ میں ہی مرزا غالب کی قبریں چلیے ہوا پھر چلتے ہیں اسلام علیکم سواگتہ آپ کا اس ویڈیو میں آج ہم آیا ہیں گالیپ کی قبر پر یہ ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں چلتے ہیں آج ہم دوست کے ساتھ آئے ہیں نظام الدین بھی ہم نے زیارت کری ہے جب کچھ لکھو گا نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا دوبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا مرزا اسوداللہ بیک خان سب لوگ آپ کو مرزا غالب سے جانتے ہیں اردو اور فارسی بھاشا کے مہان شاعر تھے مرزا صاحب کو اردو کا مہان شاعر مانا جاتا ہے شاعری کا ذکر ہو تو مرزا صاحب کو یاد کیا جاتا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کی ہر خواہش پر دلنگی بہت نکلیں میرے ارمان لیکن بھی کم نکلیں جہنہ آپ کو بھی اچھے لگتا ہے تو آپ بھی وزیٹ کریں جگہ جگہ جائیں گھومیں سمجھیں بہت مزائے گا دھنے والے لگے رہے ہیں بنے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں